بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرے اندر پاکستان میں ہوں آپ کا مذبان حبیب اللہ اور جیسا آپ ناظرین سب جانتے ہیں کہ میرے اندر پاکستان کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دعوت دیں ایسے لوگوں کو عوام کے سامنے لے کے آئیں جو اس پاکستان کی سرزمین کے لیے اپنا اپنی اپنی سطح پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت آرٹسٹ بہت ہی پیاری آواز جنت رباب جنہیں نے ایک میوزک کا سفر شروع کیا تافو سٹوڈیو آہ تارک تافو اور سطح تافو کے گھرانے کے ساتھ وابستہ ہوئیں اور پھر آہ ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے آج اے ایر وائی کی ایمبیسیڈر ہیں اور آل موس ان کا ایک آل بیم مکمل ہونے کو ہے تو آج ہم ان سے کچھ سنیں گے بھی اور ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے جی جنت رباب بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا آپ کے وقت دینے کا کیسی ہیں آپ شکریہ کی بات نہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اپنے چینل پہ اور اپنا حصہ بنایا اپنی تیم کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا بہت شکریہ جنت آپ ماشاءاللہ آپ ڈیزر کرتی ہیں چونکہ آپ آرٹسٹ ہیں فنکار ہیں فنکار کو معاشرے عزت دیتے ہیں اور جن معاشروں میں فنکار کو عزت ملتی ہے ان کو رسپیکٹ ملتی ہے تو وہ معاشرے اپنا اپنا چہرہ دنیا کے اندر روشناس کراتے ہیں تو جنت بہت سارے ناظرین ہمارے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے میوزک کا ہی کیوں انتخاب کیا ماشاءاللہ آپ کی شکل و صورت بہت خوبصورت ہے تو آپ نے اداکاری میں فلموں میں اس طرف آپ کا رجحان کیوں نہیں رہا بس بچپن سے ہی شوق تھا کہ سنگنگ کروں اور گنگناتی رہتی تھی کہ میں نے کرنی ہے تو سنگنگ ہی کرنی ہوں سو پہلے تو گھر پی پریکٹس کرتی رہی ہوں سکھتی رہی ہوں مدب کے کافی جگہ پہ دیکھا بھی گئی بھی پہلے کچھ بھی نہیں ہوا اتنی آگے تک نہیں پہنچ پائی تو پھر مدب کے میرے جاننے والے تھے کزن تھے میرے انہوں نے مجھے بتایا کہ تاریخ تافو جی ہیں لاہور میں رہتے ہیں ان کا تو نام ہی لینا بہت بڑی بات ہے اور جب ان کا میں نے سنا تو میں نے کہا آپ جانا ہے تو ان کے پاس ہی جانا ہے جب ان کے پاس آئی تو مطلب کہ پہلے تو اتنا خاص نہیں تھا گھر پہ پیکٹس کرتی تھی شوق تھا نورملی جب ان کے پاس آئی کام کیا پتہ چلا کہ یہ ہے تو مزید اور زیادہ شوق بڑھ گیا کہ اب یہیں پہ رہوں گی شعبیس کروں گی ویسے فلموں کی آفر یہ پاکستانی ڈرامے ان کی بھی آفر ہوئی ہے اتنا اس کی طرف اتنا فوکس نہیں کیا زیادہ تر سنگنگ کی طرف ہی دیا تو جب سے ان کے پاس آئی ہوں ماشاءاللہ کافی کام کر چکی ہوں اور اتنا کبھی کوئی آگے نہیں بڑھا اتنی جلدی جتنا کہ میں آگے جا چکی ہوں اور ماشاءاللہ میری آرہی ہے بس آپ کی دعا چاہیے بہت بہت خوب بہت اچھی بات ہے میرے ناظرین تھوڑا ساتھ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا میرے شو میں کوئی سنگر آئے اور ہم اسے سنے بغیر جانے دیں تو ہم چاہیں گے کہ جیسا آپ کے وہ ابھی بہت پاپلر اور ہٹ سانگ ہے تابدار سونے ہیں اس کی ذرا سے دو چار جھلکیاں ہماری ناظرین کو سنائیں تاکہ آپ کے چاہنے والوں میں اور آپ کے فینز میں اور زیادہ اضافہ ہو اور یہ ویڈیو وائرل ہو اور لوگوں تک پہنچے اور آپ جی میں آپ کو تھوڑا سا سناتی ہوں جی سو یہ میں نے اپنے teacher کے ساتھ گایا تاریل تاپو جی کے ساتھ کیونکہ ان کے بغیر تو یہ complete انیس تو وہ میرے ساتھ ہوتے تو زیادہ مزہ آنا تھا گانے کا سو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور پھر بھی میں آپ کو سنا ڈیلوں پہ اثر کرتی ہے اللہ آپ کو اسی طرح کامیاب کریں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس شعبے کے اندر لوگوں تک لوگوں کے دلوں پہ خکمرانی کرنے کا موقع ملے آپ کو کیونکہ جن کے خوبصورت آواز ہوتی ہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی سامین وہ کانوں کے ذریعے جب اترتی ہے تو دل تک پہنچتی ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شورت کی ان بلندیوں پر لے کے جائے جنت یہ یہ تو میرے ناظرین کو پتا چل گیا کہ آپ ماشاءاللہ سنگر ہیں اور بہت ہی پیاری آواز ہے اور آپ کا جب album آ جائے گا تو اس کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ ضرور چاہیں گے کہ آپ کے album کو سنیں لیکن ساتھ ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں اپنے بارے میں یعنی ناظرین جانا چاہیں گے آپ کے بارے میں آپ کا کہاں سے تعلق ہے اور اس وقت آپ کہاں رہتی ہیں اور کیا کر رہی ہیں کچھ تھوڑا سا بتائیں میرے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہوں گی کہ میں بھول نگر کی رہنے والی ہوں اور پیدا بھی وہاں پہ ہوئی اور بس جیسے جیسے بڑی ہوتے گی اور شوق بھی بڑھتا گیا اور آج وہ میرا شوق مجھے یہاں پہ لے آیا اور ماشاءاللہ بس سر سر تائیک تافو جی ہیں تافو فیملی سے ملی ہوں بس ان کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے بٹھیں گے تو اس شعبے میں آنے کے حوالے سے کبھی کوئی آپ کی فیملی کی طرف سے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں فیملی کے اندر بہت ہی مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں خاص طور پر ہماری بچیوں کے لیے کہ وہ آگے آئیں اور آگے بڑھیں اور آج سے اپنا نام پیدا کریں تو خاص طور پر یعنی ہمارا جو دیہاتی کلچر ہے وہ تو کسی بھی صورت کہیں سپورٹیو نہیں ہوتا تو آپ کیا فیملی بیگراؤنڈ کیسا تھا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا گاؤں میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جس اس کو پسند نہیں کرتے ان کی بچیاں ہوتی ہیں چودہ سال کی ہوتی ہیں پندرہ سال کی ہوتی ہیں تو ان کی شادیاں کر دیتے ہیں جلدی جلدی سے بچی جوان ہوگی ہے اس کی شادی کر دو یہ وہ تو بس کچھ پروبلم تھی مطلب کہ میری فیملی میں نہیں جو میرے رشتے دار ریلیٹیوز تھے وہ مطلب کہ باتیں کرتے تھے کہ نہیں یہ شعبہ نہیں ٹھیک ہے یہ کام نہیں ٹھیک ہے ہم میں یہ نہیں ہے مطلب کہ جو مطلب کہ میرا خاندان ہے میری دادی میرے تایا جی ان سف نے بڑا مطلب کہ روکنے کی کوشش کی لیکن میری ممہ تھی میرے ساتھ بگوز پاپا لوگ آپ کو بتے کہ گاؤں کے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ پلے ہی لیتے ہیں تو وہ لڑکیوں کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو اپنے پاپا کو اپنے بھائیوں کو ممہ کو میری ممہ نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا اور کوئی ایسا مون جس پر میرا انہوں نے ساتھ نہ دیا میں نے ان کو کہا کہ نہیں کرنا تو میں نے یہی کرنا ہے ورنہ میں اور کچھ بھی نہیں کروں گی وہ کہتے تھے نہیں اس کی شادی کرو یہ بڑی ہو گئی ہے اس کی شادی کرو نہیں تو اس کی شوق بڑھتے جائیں گے تو میں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر میری ممہ نے ساتھ دیا پاپا کو میں نے بولا کہ پاپا نہیں ایک چانس دے مجھے آپ دیکھیں تو صحیح میں کرتی کہ ہوں پھر انہوں نے کہا کہ مطلب کہ رشتے داروں کی باتیں سنتے رہے کہ نہیں وہ وہاں پہ یہ کرتی ہے مطلب کہ یہاں پہ آیاں تین مہینے میں میری ممہ اور میں یہاں پہ لاہور پہ رہیں ہے اور گھر پہ کچھ مسئلے تھے بکوز جب پاپا ہمارے پاس لاہور آئے انہوں نے دیکھا مجھے کام کرتے تو بس رشتے داروں کی انہوں نے مہ بند کیے کہ نہیں جو آپ کہتے تھے وہ سب غلط تھا میری بیٹی ٹھیک ہے میری گوڈ میری گوڈ اللہ پاک جو اس کا غلط نہیں کر رہی جو اس کا شوقتہ وہی پورا کر رہی ہے اور ہمیں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میری بیٹی آگے جا رہی خوش نصیبی ہوئی کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے شانہ بشانہ ہیں آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں تو بہت ساری بچیاں ہمارے گاؤں دی ہاتوں میں بہت ٹیلنٹ ہے بہت اچھی آوازیں ہیں بہت اچھے ان کے اندر فنکار موجود ہیں ان بچیوں کے لیے آپ کو ایسا پیغام دینا چاہے میں یہ نہیں دوں گی کہ ہم وہاں پہ پڑھتے تھے کچھ میری دوست تھی جو پڑھتی تھی کسی کی کیا خواہش تھی کسی کی کیا خواہش تھی وہ مطلب کہ اس قدر بندیش میں تھی کہ وہ اپنے آپ کو باہی نہیں نکال سکتے ان کے گھر والے جو ان کے مائنڈ لوگوں کے اس قدر مائنڈ خراب تھے کہ نہیں جو بچی نکل جاتی ہے آگے اس شو بیز میں جاتی ہے وہ وہاں پہ ٹھیک نہیں رہتی ان کا مائنڈ ہے تو میں یہیں کہوں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اپنی بچیوں پہ یقین کریں اور ان کے ساتھ چلیں ان کو آگے کریں تو اللہ سب بہتر کرتا ہے آگے ہونے سے ساتھ دینے سے سب کچھ اچھا ہوتا ہے تو میرا یہ ہی کہنا ہے کہ ماں باپ کو بہن بھائیوں کو رشتہ دار تو باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ماں باپ بہن بھائیوں کو اپنی فیملی کی سننی چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو تو ان کے خواب ان کی جو بھی سوچ ہوتی ہے ان کو توڑنا نہیں چاہیے ان کو آگے کریں تو جی جنت آپ ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پیرنٹس فیملیز آپ سب نے آپ کو سپورٹ کیا تو کبھی کسی موقع پہ آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو پشتاوا ہو یا آپ کو ایسا بھرا تجربہ ہوا ہو کہ مجھے اس شبے میں نہیں آنا چاہیے تھا یا یہاں لوگ اچھے نہیں ہیں جی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب سے میں اس پیل میں آئی ہوں احمدللہ جب گاؤں میں تھے بہت عجیب لائی تھی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے اور احمدللہ جب سے شو بیز میں آئی ہوں بس اتنا کہوں گی کہ لوگ برے ہوں ہوں یا اچھے ہوں سب کے ساتھ اچھا بن کرو اگر آپ اچھے رہیں گے تو لوگ بھی اچھے رہیں گے اگر آپ برے رہیں گے تو لوگ بھی برے ہوں گے اگر آپ کسی کو بری نظر سے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو بری نظر سے دیکھیں گے تو میں اتنا کہنا چاہوں گی اپنے آپ کو اتنے confidence میں رکھو کہ اگلا بندہ آپ کو کوئی بات نہ کر پائے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ انڈسٹری کے اندر ایسی سپیس موجود ہے ایسے لوگ موجود ہیں جو ہاتھ پکڑ کے چلانے والے ہیں استاد اچھے ہیں institution ایسے اچھے ہیں جس میں بچیوں کو خاص طور پر ایسے مواقع مل سکتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں جی بہت اچھے ہیں یہاں جہاں پہ میں آئی ہوں اس سے اچھی تو جگہ کوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہوں اتنا بڑا نام استاد تافو کا اور تارکہ اور یہاں پہ جو آتا ہے وہ کامیاب ہونے کے بغیر یہاں سے جاتا ہی نہیں تو ان سے اچھی جگہ اور ان سے کامیاب جگہ کوئی ہوئی نہیں سکتی تو میں کہوں گی سب یہیں پہ آئیں اور یہیں پہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور آگے جائیں یہ اپنے اچھی تجویز دیا ان تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کے لیے جو بچے ہوں یا بچیاں ہوں یا جس کے اندر ٹیلنٹ ہے جس کے اندر جو سمجھتا ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کر سکتا ہے اپنی خواہشوں کو بروے کارلا سکتا ہے تو ضرور جنت کی بات کو سنیں اور اس پہ اپنے ایک دفعہ قسمت آزمائی ضرور کریں تو جنت تھوڑا سا کچھ اور سنائیں ہمیں جو آپ کے album کے اندر ہیں ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ پورا album سناتے ہیں میں آپ کو ایک ٹاؤنگ سناتی ہوں بہت ہی اچھا ساؤں گیا جی جی ضرور تو میں وہ سنا رہا چاہوں گے آپ کو جی جی ضرور پیارے نالو پیارے سجینہ پیارے نالو پیارے سجینہ اسی تیرے پیچھے دل ہارے سجینہ پیارے نالو پیارے سجینہ پیارے نالو پیارے سجینہ اسی تیرے پیچھے دل ہارے سجینہ پیارے پیارے سجینہ پیارے سے ہمیں پیارے سے ہمیں پیارے خرمیں پیارے سجینہ پیارےOr پیارےوا نالو پیارے سے موسیقی پیارے سے موسیقی پیارے آیا پیارے Scholars کھر ہمیں پیارے شام پھیک Sharon سجینہ اوہ پیارے نالو پیارے سجینہ اوہ پیارے نالو پیارے سجینہ اسی تیرے پچھے دل ہارے سجینہ کیا بات ہے؟ آج تو حقیقتاً آپ نے بہت سارے فینز میں زعفہ کر لیا ہے جو بھی لوگ یہ سنیں گے تو مجھے پورے یقین ہے کہ جتنی خوبصورت آواز ہے دل مولینے والی آپ کی آواز ہے وہ ضرور دلوں میں اترے گی اور سہر کرے گی تو میں تو کم از کم یہی سمجھتا ہوں اور مجھے تو آپ کی آواز اتنی بلکہ میں تو یہ سوچنے لگیا ہوں سنجیدگی کے ساتھ چونکہ میں سوچ رہا تھا کہ میں صرف پیٹریارٹک سانگز اور کچھ اس طرح کے سیریس کانٹینٹ کے اوپر لکھوں لیکن آپ کے لیے میں ضرور سوچ رہا ہوں کہ ایک کوئی ایسا پنجابی میں یا کچھ ایسا لکھوں جس کو آپ پرفوم کریں چونکہ آپ ہمارے اس فیملی کا حصہ ہیں جو تافس فیملی کے ساتھ ہمارے ماشاء اللہ جو ریلیشنز ہیں جس طریقے سے اس چینل کے اندر ان کی کنٹریبوشن ہے تو آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے اور اتنا ہی حق ہے اس پر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے پیار کا آپ کی محبت کا بہت شکریہ تو جنت آگے کیا ارادے ہیں آپ کے آگے کیا دیکھ رہی ہیں کچھ آپ کوئی ابھی تو کوویڈ کی وجہ سے ایسی اپورچنیٹیز نہیں ہوں گی لیکن فیوچر میں کبھی ایسا دیکھ رہی ہیں کہ ابھی آؤٹ آف تا کانٹریز جا کے پرفوم کرنا پڑے یا جو ہے پاکستان کے اندر کوئی کانسٹ پرفوم کرنا پڑے انہ والوں سے کیا آپ کے پروگرامز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مجھے اپنا فیوچر بہت ہی اچھا نظر آ رہا ہے اور یہ ابھی لوگ ٹاؤن چل رہا ہے یہ کرونا یہ تو مسیبت ہے یہ جان چھوڑی نہیں رہا کسی کی جان چھوڑے ہماری اور ہم نے انشاءاللہ جب یہ لوگ ٹاؤن کھلے گا یہ سب کیک ہوگا تو ہم نے آؤٹ آف کانٹری جانا ہے شوز کرنے سر تاریخ میں اور بھی کافی سنگلز ہیں میگا جی کافی آٹسٹ ہیں ہم سب نے جانا ہے پہلی دعوت ہماری طرف سے امریکہ کے لیے جو نہ ہمیں پورا نزبانی کا شرف دیجئے گا آپ ہماری مہمان بنیے گا تافو فیملی کے ساتھ ہمیں بڑی خوشی ہوگی جی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ جب بھی امریکہ آئے تو ہم ضرور ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور دعا کریں مل کے چونکہ آپ کی آواز میں کیونکہ یہ آواز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے طوفہ ہے حدیعہ ہر انسان اس کا حل نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا خاص اپنے پسندیدہ اور پیارے لوگوں کے اوپر ان کا آتیہ ہوتا ہے تو آپ ضرور اس آتیہ کی وجہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک تمام انسانوں کو تمام ملکوں کو اس کوویڈ کی بیماری سے محفوظ کرے اور جلد سے جلد اس سلسلے سے نکالے تاکہ ہم سب ازادی کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارن کریں جلدی جلدی جان چھوڑے ہماری یہ یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے جنت آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے آپ بہت معصوم بہت اچھی پیاری آواز آپ بڑے نفیس جذبات کی مالک جس طرح میں میں نے فیل کیا ہے مجھے پوری امید ہے ہمارے ناظرین بھی اسی طریقے سے آپ کو دیکھیں گے اور ایک پوزیٹیویٹی کے ساتھ آپ نے آس پاس جو آرٹسٹ ہیں فنکار ہیں ان کی قدر کرنے کے حوالے سے ایک جذبہ رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینے میں پوری معاملت کریں گے میں بہت پور امید ہوں جنت آپ سے بہت اچھا لگا تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے اور جب بھی آپ کا album ریلیز ہوگا تو ہم پھر ضرور پورے equipment کے ساتھ آپ سے سنیں گے تو جاتے ہوئے کچھ اپنے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں تو ضرور شیئر کریں بتائیے ناظرین سے میں یہیں کہوں گی کہ لوگ جتنی بھی بچیاں ہیں بچے ہیں ویسے تو کرونا ہے گھر سے بھائی نہ نکلیں تو اچھا ہے اور ماسک لگائیں اور یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو آگے کریں ہم کی خواہشات کو مت دبویں کیونکہ جب بچے کی خواہشات نہیں پوری ہوتی نا تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہو تو میں یہیں چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو آگے کریں سپورٹ کریں کیا خوبصورت بات کی جنت آپ نے اللہ آپ کو سلامت رکھے لمبی زندگیت رہا کرے ناظرین ہماری بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میرے اندر پاکستان میں ہم ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جن کے اندر واقعی پاکستان بستا ہے جو پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں جو پاکستان کے نام بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا جاتی ہے یہ چہرے ہیں یہ ایسے آرٹسٹ ایسے پنکار آج اس سطح پہ ہیں کل انشاءاللہ یہ بڑے بڑی سکرین پہ بڑی جگہوں پہ جلوگر ہوں گے اور پاکستان کا پاکستان کی پہچان بنیں گے پاکستان کے نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو اجازت چاہیں گے باتیں کر کے بہت ہی اچھا لگا تھانکیو جنرد تھانکیو بری مچ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تو جاتے جاتے نعرہ لگائیں گے پاکستان مرے اندر میں 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 پاکستان